تو گاڑی کے پاس میں پہنچ چکا ہوں بیچ میں ہم نے شوٹ کرنا بند کر دیا تھا اور یہاں دیکھو کافی اندھیرہ ہے اور یہاں اگل بگل بھی کچھ نہیں ہے پھلا دوستو آج میں آپ کے سامنے نیا ویڈیو لائے ہوں دوستو تو ابھی سام ہو چکی ہے اور فون میرے پاس آ چکا ہے تو کافی دور بارہ کلومیٹر لگ بگ یہاں سے بیٹھے گا اور گاڑی میں گیر نہیں پڑھ رہے ہیں بات ہو چکی ہے گاڑی میں گیر نہیں پڑھنے باقی وہاں جانے کے بعد پتہ لے گا چین اتری ہے یا اس کی گیر ساپٹ میں دکت آئی ہے یا آگلے والا اس پکٹ سے کوئی دکت ہوئی ہے وہ جانے کے بعد ہی پتہ لے گا اندھیرہ ہو چکا ہے دوکان بڑھا دی ہے اب یہ سیٹر جو ہے میں گرانے والا ہوں اور اندر آج ہم نے ایک سکوٹی ہو لی تھی اس کا انجن بھی کمپیٹ کیا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کو میں ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو دوں ہوں وہ ارواز کے چینل پر آپ کو وہ ویڈیو ملے گی تو کلال ابھی ہم چلتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں ٹول بھگڑ لیتے ہیں ارواز دس کی ٹی لے لو اور آٹھ نمبر کی ٹی لے لو اوزار جتنے بھی چاہیے وہ اوزار آپ جھولے میں ڈال دو اور چلتے ہیں تو دوستو میں دکان سے نکل چکا ہوں اور اندھیرہ کافی ہے تو یہ روٹ جس لوٹ میں میں چل رہا ہوں تو یہ ٹلک کو بھولتے ہیں اسی راجتے سے ہم ہلدوانی جاتے ہیں تو ابھی کافی دور ہے میں نے سرسل سوٹا سا بلوک سوٹ کر لیتا ہوں کافی ہندیرہ ہو رہا ہے اور آگے تو بھی کافی ہندیرہ ہو رہا اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی کونسی جگہ ہیں جہاں ان کو اجار بھی نہیں مل رہا ہے کوئی نہ کوئی آدمی ہے نہ اللہ وہاں کچھ بھی ایسی روشتہ نہیں ہے تو میں نے سارے اوزار ارباج نے رکھ دیئے ہیں تو میں یہاں سے نکل پڑا تو میں ابھی کہہ کی بکتی ہے یہاں سے ٹمکپور کریب سکولویٹر ہے لیکن ہم ٹمکپور نہیں جا رہے ہیں تو اب ہم یہاں سے کافی دور پہنچ چکے ہیں تو یہاں دیکھنے کی ہندیری ہندیرہ ہے اور جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ میں اُترہ کھنڈک کی تھوڑا گھڑک سے ہوں تو وہاں کی روڈ ایسی ہوتی ہے اور ابھی ہم اس والے راجتے میں چلیں ایک تو ٹنکپور والا راستہ جاتا ہے سیدھا تو یہ تھرکوٹ جہاں پر گالی بنانے کے لیے جا رہا ہوں میں تھرکوٹ جا رہا ہوں اور یہاں پر تھوڑا پانی بھی ہے جو آرہم سے حساب سے اس کو جہاں گاڑی کو نکال لائے ہیں یہاں سائٹوں نے گاڑی لگا رہے کیونے لوگوں نے اندھیرہ ہو چکا ہے تو گاڑی کے پاس میں پہنچ چکا ہوں بیچ میں ہم نے شوٹ کرنا بند کر دیا تھا اور یہاں دیکھو کافی اندھیرہ ہے اور یہاں اگل بگل بھی کچھ نہیں ہے میں نے جیسے کی آپ کو بتاتا ہوں کی میں پہاڑ سے ہوں تو پہاڑ میں یہ سب کچھ رہتا ہے وہاں سب جو لائٹے دیکھ رہے ہو وہ گاؤں ہیں اور کافی نیچے مہنگی دیکھ سکتے ہیں یہ اندھیرہ ہو چکا ہے تو ابھی کیا ہے کہ بھائیا لوگ کے پاس گاڑی کے پاس آیا تو میں نے لگ بھگ چیک کر لیے میں نے سوچ رہا تھا کہ چین یہاں اتری ہوگی جیسے میں ہم گیر ڈالنے ہیں یہ گاڑی میں کیا ہو رہا ہے دیکھو اس گاڑی میں پرولم کیا ہو رہی ہے گاڑی گیر میں ہے لیکن پہنیا ہمارا گھوم رہا ہے ارباچ پہنیا گھوماؤ یہ یہ گاڑی گیر میں ہے یہ گاڑی گیر میں ہے پہنیا ہمارا گھوم رہا ہے چلو یہ گھوماؤ گھوماؤ یہ تو اس کا کلچ پورا ٹائٹ ہو چکا ہے کنے لوگ تھے آپ لوگ یہ لوگ تین لوگ تھے تو تین لوگوں نے اس میں کچھ پہاڑ میں کچھ روڈ رہتی ہے تو کی اس کی کلچ پلٹ پھوک چکی ہے اور یہ لیبر جو ہے کلچ پورا ٹائٹ ہو چکا ہے تو اس دوران اگر آپ کے ساتھ میں کبھی ایسا ہو جائے کبھی ایسا ہو جائے کلچ پلٹ پھوک جائے اور گاڑی آگے کو نہ بڑھے گے ڈالنے کے بعد تو اس کے لیے کیا کنے پڑھتا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ارباج تیرہ نمبر کی آپ چاہی نکال لو تیرہ نمبر کی چاہی نمبر نے پہلے already نکال لکھی ہے تو اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے تو اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے یہ کلچ ابھی دیکھو اس میں ایک پوائنٹ بٹا ہوں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ کلچ اچھا ہوتی ہے یہاں پر جو ہے یہ یہوالا نٹ لوس کرنا ہے یہوالا نٹ لوس کرنا ہے تو یہ ارجسٹنگ جو ہے ادھر کو پچھا دینی ہے اگر اس دوران اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا پھول یہاں پر ہے یہ چیز جو ہے اس کی جو ہیڈ ہے یہاں پر ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ارجسٹنگ کھوننی پڑے گی اس کو یہ کھول کر تھوڑا آگے کو رکھنا پڑے گا اس کو تب جا کے ہوگا تو ابھی فیلال ہم یہ نٹ لوس کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمارا کلچ جو کہ ہے ڈھیلا ہو جائے گا اور گاڑی چلنے لگ جائے گی کر دو ارباز پورا کر دو لوس پورا بٹھا دو اس کو پورا کر دو کلچ دبا کے دن کو تھوڑا سوپٹ ہوا یا نہیں ہوا بہت سوفٹ ہو گیا پہلے سے بہت سوفٹ ہو گیا اچھا ارباز ایک بار چلا کے آؤ گاڑی اندھیرہ بہت ہو جیا ہے ہمارے ساتھ میں للدہ ہیں اور بھوپیدہ جو تھے آئے تھے بائک لے کے آئے تھے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا تو ارباز ابھی ٹیس ڈرائی لے کے آ رہا ہے گاڑی آئیو کو بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے تو گاڑی آئیو کو بڑھنے لگ گئی ہے کلچ جو ہے ہم پہلے آپ کی اسیتی نہیں دکھا پائے لیکن گاڑی کیونکہ اندھیرہ کافی ہو رہا ہے یہاں پر جانبروں کا بھی یہاں پر خطرہ رہتا ہے تو ارباز نے ابھی گاڑی بند کر لیے تو ابھی بیک کر رہا ہے ساید تو آ رہا ہے دھرے دھرے تو اس لئے ہم آپ کو یہ چیز نہیں دکھا رہے کیونکہ ہمیں اب یہاں سے پرند نکلنا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک سیر جور کریں اور کمنٹ کر کے جورو بتائیں تو ملتے ہیں دوستو نیش ویڈے جواب ملتے ہیں